موسیقی 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 پہلے والا آپ کا وارٹی سٹیری ریزم پہ تھا اور دوسرا والا آپ کا ریگنگ پہ ہے دوسرا پیسج تو فرنٹس یہ بھائی ریگنگ والا جو ہے سیکنڈ کوشن وہ یہاں تک کنٹینیو ہوتا ہے اور یہ پورا یہاں تک جاتا ہے تو ایک بر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک ساتھ یہ ہے پورا کوشن اور آپ پیچھلی کبھی آپ پیچھے گر کے دے سکتے ہیں تو اس میں سے یہ کچھ کوشن ہیں جو کی پورے دس کوشن ہے جس میں سے جو پہلا کوشن ہے وہ دو نمبر کا جو لاس والا کوشن ہے وہ بھی دو نمبر کا ہے کیونکہ اس میں دو بلینکس آپ کو بھر رہے ہیں تو اس میں کچھ نہیں کرنا صرف آپ کو ریڈ کرنا ہے اور دو بار ریڈ کرنا ہے پہلے کویک ریڈنگ کرنی ہے دوسری بار آپ کو دھیان سے ریڈنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد یہ کوشن سیون کا انسر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کا رائٹنگ ان گرامر کا سیکشن شروع ہوتا ہے سیکشن بی کا جس میں سب سے پہلے آپ کو اس میں انٹرنل اپشن دے رکھا ہے جو پہلا اپشن ہے آپ میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ماں لیجے کوئی اوڈ ایج جو ہے وہ ریسنٹلی ویڈٹ کیا وہاں پہ کوئی بھوڑے بھوڑے لوگ آپ سے آپ سے ملاقات ہوئی ہیں لوگوں کی ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ elderly people ہیں بھوڑے لوگ ہیں تو اپنی فیلنگ بتائیے کہ آپ نے کیا ویڈٹ کر رہا اور کیا ایفیکٹ پڑا آپ پہ ایسی فیملی کا اور اس طریقے سے اپنی ڈائری انٹری کے فارم ہے یعنی جو آپ ڈائری لکھتے ہیں ڈائری انٹری کے فارم میں اس ویڈٹ کو اپنا جو فیلنگ آئے آپ کو اس کو ایکسپریس کیجئے ڈائری انٹری کی فارم میں تو فینس اوشی کوششن کے یعنی کوششن نمبر تھاڑ کے انٹرنل اوپشن کے بعد یہاں پہ تھوڑا اسٹیپل لگا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ write an article about handed to 150 words about travel as a part of education یعنی آپ کو travel as a part of education کے topic پہ اٹیکل لکھنا ہے 100 سے 1500 کے word میں جس میں آپ کو 8 نمبر کا یہ ہے یا تو آپ اوپر والا کر سکتے ہیں جیسے ڈائری انٹری والا اور یا تو آپ اٹیکل والا کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو short story لکھنی ہے 200 سے 200 ورڈ کے بیچ میں جس کے لئے آپ کو 10 marks ملیں گے اس میں بھی آپ کا internal option ہے اس میں دو آپ کو clue دے رکھیں یعنی کی ایک یہاں پہ شروعات کر رکھی ہے اس کی بیچ بیچ میں کچھ یہاں پہ escape کر رکھا ہے تاکہ اس میں آپ اپنا ملا کے ایک short story form کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو ایک کچھ پہلی شروعات کے لئے دے رکھی ہے باقی ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کر کے آپ کو اپنی طریق سے جو بھی آپ creativity ہے short story کی وہ دکھانی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ گئے فلنگ آتا ہے یعنی کی جو suitable آپ کو لگتا ہے وہ یا noun جو بھی لگنا چاہیے وہ لگانا ہوا ہے اس میں آپ کو 4 marks ملیں گے کیونکہ یہاں پہ 4 blanks آپ کو دے رکھیں پھر اس کے بعد دارے تو جنبل ورڈ یہ سب آپ کو جرور پریکٹس کر کے جانے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ آتے ہی آتے ہیں تو جیسے آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ editing آئی ہے اس میں آپ کو 4 marks کی editing ہے اور پہلا آپ کو example کے طور پر اسے دیا جاتا ہے جاتا ہے لیکن اس میں نہیں دیا تو ویسے بھی دیا بھی جا سکتا ہے نہیں بھی دیا سکتا ہے اس لئے آپ پریکٹس ضرور کر کے جائیں اس کی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں بات کروں آپ کے تو جنبل ورڈ ہے جس میں آپ کو جنبل ورڈ کھالی جو یہ آپ کو آگے پیچھے ورڈ دے رکھیں اس میں آپ کو بہت آسان ہے صرف آپ کو سبجیکٹ دیکھنا ہے پھر ورپ کی فارم دیکھنی ہے جیسے فرسٹ فارم ہوتی ہے آئین جی وغیرہ دیکھنا اگر آئین جی ہے تو اس میں تو اس کے ساتھ سے آپ کو صرف اور صرف جو ورپ کی فارم ہوتی ہے سینٹنس فارمیشن ہوتا ہے ایک بار آپ ٹینس پڑھ کے جائیں گے تو آپ آرام سے جنبل ورڈ کر سکتے ہیں اور آرام سے جو چار مارکس ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں سیکشن چی کے بات کریں تو سیکشن چی میں سب سے پہلے آٹی سی آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریڈنگ ٹو ایکسٹ یعنی کی آپ کو ریڈنگ ٹو کنٹیسٹ جو کی آپ کے پیراغراف یعنی کی پویم یا تو آپ کے پیراغراف ہی پوچھا سکتا ہے یعنی کی جو آپ کا نورمال چیپٹر ہوتا ہے یا تو پویٹری سے ہی پوچھا سکتا ہے یہاں پہ جاتر جو میکسیمم چانسے وہ پویٹری کے ہیں جیسے کہ یہاں پہ پوچھا گیا ہے پویٹری سے اور اس کے جو مارکس ہے وہ چار نمبر کے یعنی کی چار کوشن پوچھے گئے ہیں جو کی ایک ایک نمبر کا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے ایک لائن میں یا ایک وڑ میں انسر دینا ہو فرنٹس اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جاتر جو آٹی سی ہوتی اس میں انٹرنل اپشن ہوتا جیسے کہ اس میں بھی ہے اس میں بھی بھی اسی طریقے سے چار نمبر کا آپ کو پورے ٹوٹل آٹی سی ہے یہ اس میں اس والے آپشن میں بھی سیکنڈ آپشن میں بھی انٹرنل میں آپ کو چار جو ہیں چار کوشن پوچھے گئے ہیں ایک ایک مارک کے پھر اس پاس بات کرنے دیا پہ جو مین کوشن انسر ہو آتے ہیں ہمارے جو کی پورے دس نمبر کے ہیں یعنی کی آپ کو کوشن انسر پہ آپ زیادہ ٹائم نہ بتا یعنی کی زیادہ وقت نہ اس میں خراب کریں حالانکہ آپ صرف سمجھ لیں جو آپ کو پتا ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں لیٹریچر سے یا پویٹری سے وہاں سے سمجھ لیں پھر اس کے بعد جاتا آپ اپنا گرامر پہ اور جو ایکزام پیٹن ہے اس کو آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے جو کی میں ہر ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں ہر سبجیکٹ کی پھر اس کے بعد یہاں پہ کوشن نمبر ٹین آپ سے پوچھا گیا اس میں آپ کو لانگ انسر ٹائپ میں لکھنا ہے جیسے کے نور کے ویڈیو آپ کو دیکھ اوگیا تو اس میں آپ کو اس کے بعد میں دسکس کرنا ہے جو آپ کے نوول میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں عبدالکلام کا ماہ amateur ہیں انہوں نے ان سے لانچ میں کیا کہا تھا اس طرح سے آپ کو کہانی جو پڑھائی گئی ہے کسی کسی میں کسی کسی میں نوول آہ علگ پڑھائی جاتی ہے تو اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں جو نوول ہو اس کے بھی ضرور پڑھ کے جائیں وہ نوول ضرور پڑھ کے جائیں اس لئے میں یہاں پہ اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں تو فرنس کیسے لگے آپ کو ویڈیو انگریج کی کلاس نائن کی ایسی میں نے کئی ویڈیو بھی دو تین ویڈیو ڈاز چکا ہوں کلاس نائن کی وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور اگزام پیٹرن دوسرے سبجٹ کا سمجھ سکتے ہیں ویڈیو لازت تک دیں گے لگے بہت دنیا بہت دنیا بہت اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جائے ہن جائے بھارت